عام طور پہ جو ایک پوری ایک بڑی برادری ہے وہ جس طرح سے زندگی گزارتی ہے ہمارے بھارت ورش کی اس کی کچھ تصویریں ایک چھوٹی سی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی نظم اس کا انوان اس کا شیرشک ہے زندگی تو آپ سب لوگ اگر جڑیں گے تو آپ پہنچ پائیں گے وہاں تک جہاں سے میں نے کہا ہے اور یہ یہی وہ صحیح محفیل ہے جہاں یہ نظم سنائی جا سکتی ہے تو جی میں وہی نظم سنا رہا تو زندگی انوانے ملاحظہ فرمائیں سب ہی حضرات ایک بار مجھے اجازت دے دیں اور تو تھوڑا تھا لگے کہ آپ جگہ ہوئے ہیں بہت شکریہ ملاحظہ کریں محترم صد صاحب اور محترم عظم شاکری صاحب آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی موجِ غم ہے ایک توفانِ بلا ہے زندگی آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی موجِ غم ہے ایک توفانِ بلا ہے زندگی ان امیروں کے محلوں کو ذرا سا چھوڑ کر پاس کی کچھی سی بستی میں کبھی چلیے حضور کس طرح مہنگائی پیتی ہے جوانی کا لوہو مفلسی معصوم بچپن سے چورا لیتی ہے نور نوچ کر آنکھوں سے میٹھے خواب اور دل سے امنگ کھینش لیتی ہے شبابِ حسن کا سارا سرور پھول سے چہرے یہ مرجھاتے ہیں کیوں کر دیکھئے شیشہِ دل مفلسی کرتی ہے کیسے چور چور آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی بہت شکریہ اور یہ بند ایک منظر ملاحظہ کریں کی ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھئے ایک بیوہ کی جوانی کا یہ منظر دیکھئے بلحوث نظروں سے بچتی کانپتی جاتی ہے وہ دس گھروں کے برطنوں کو مانجتی ہے تب کہیں چار لقمیں اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے وہ ہاں اگر انسانیت سے آشنا قلب و جگر ایک مفلس باپ کی لاچاریوں پر ہو نظر سخت گرمی میں بھی رکشا کھینچتا جاتا ہے وہ آنسوں سے باغے دل کو سینچتا جاتا ہے وہ بن بیاہی بیٹیوں کا غم پیے جاتا ہے وہ بس امیدوں کے سہارے پر جیے جاتا ہے وہ آئیے ہم آپ کو بتلائیں کیا ہے زندگی اور آخری مصرے کہ ایک دن ایک دن بس ایک دن کمرے کا ایسی چھوڑ کر جیٹ کی گرمی میں سڑکوں پر نکل کر دیکھئے پوس کی ان کڑکڑاتی سردیوں میں ایک رات آسمہ کی چھت کے نیچے شب گزاری کیجئے زندگی ہے کس قدر مشکل پتہ چل جائے گا بے ہیسی کا آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر دیکھئے بے ہیسی کا بے ہیسی کا آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر دیکھئے بہت شکریہ بہت محبتوں سے آپ نے نوازا اور صدر محترم نے بھی محبتوں سے نوازا عظم شاکری صاحب نے بھی اور ہمارے بہت شکریہ میں انشاءاللہ دوسرے دور میں کوشش کروں گا چلیے حکم حسد صاحب کا تو میں سنا دیتا ہوں چار مصرے پہلے ملازف کرنے غزل سے پہلے کی پلائی ہے اور یہ وہ محفل ہے کہ کسی تمہید کی گنجائش نہیں ہے پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو محترم عظم صاحب گھائل بھائی گھائل بھائی سنیں کہ پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جامو صبح اچھا نہیں لگتا پلائی ہے غموں نے وہ مئے رنگین مت پوچھو کہ اب مجھ کو کوئی جامو صبح اچھا نہیں لگتا اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کرلوں تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا بہت شکریہ بہت شکریہ اجازت ہو اگر تو سر میں اپنا خود قلم کرلوں تمہاری آستینوں پر لہو اچھا نہیں لگتا حضرت علی کا ایک قول ہے اسے دو مصروں میں باندھا ہے اسے سنیں اور اس کے بعد دو شیر اسی زمین میں کی زبان کھولو تو اس بات کا خیال رہے زبان کھولو تو اس بات کا خیال رہے نہاں ہیں عزت و زلت زبان کے نیچے زبان کھولو تو اس بات کا خیال رہے نہاں سنا ہے عزت و زلت زبان کے نیچے اب شیر سنیے کہ سنا ہے رات کو تھنڈک سے مر گیا وہ فقیر سنا ہے رات کو تھنڈک سے مر گیا وہ فقیر جو بیٹھا رہتا تھا اونچے مکان کے نیچے بہت شکریہ اور ایک غزل کا شیر بنانے کی کوشش کی ہے جسارت کر رہا ہوں کہ سنا ہے رات کو تھنڈک سے مر گیا وہ فقیر جو بیٹھا رہتا تھا اونچے مکان کے نیچے بہت سے نام لکھے اس نے یوں تو کاغس پر بہت سے نام لکھے اس نے یوں تو کاغس پر لکیر کھیچی تو معروف خان کے نیچے بہت شکریہ بہت سے نام لکھے اس نے یوں تو کاغس پر لکیر کھیچی تو معروف خان کے نیچے بہت شکریہ میں غزل جیسا حکم ہے میں ایک غزل کے چند اچار پیش کر دیتا ہوں مطلع سنائیں سنیں کی خمار میں خمار کہتے ہیں اترتے ہوئے نشے کو خمار میں کبھی گرتے کبھی سنبھلتے ہوئے خمار میں کبھی گرتے کبھی سنبھلتے ہوئے وہ خواب گاہ سے نکلے ہیں آنکھ ملتے ہوئے آہا کس طرح سے آپ سن رہے ہیں بھئی ایک سردار تعلیوں اپنے لئے بجا لیں یہ یہ تعلیوں کی جگہ جب اس طرح سے آہ اور واہ نکلتی ہے تو طبیعت ایک دم خوش ہو جاتی ہے شاعر کی بہت سلامت رہے ہیں آپ لوگ میں مطلب پھر سے پڑھتا ہوں کی ارے بہت شکریہ شاید بھائی بہت شکریہ کی خمار میں کبھی گرتے کبھی سنبھلتے ہوئے وہ خواب گاہ سے نکلے ہیں آنکھ ملتے ہوئے اور شیر دیکھیں کی نسار کرنے لگے نسار کرنے لگے اپنی جان پروانے نجانے شما نے کیا کہہ دیا پگھلتے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ نسار کرنے لگے اپنی جان پروانے نجانے شما نے کیا کہہ دیا پگھلتے ہوئے اور یہ بھی شیر دیکھیں نسار کرنے لگے اپنی جان پروانے نجانے شما نے کیا کہہ دیا پگھلتے ہوئے اور مثال عبر مثال عبر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا مثال عبر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا تیرا عصیر تیری قید سے نکلتے ہوئے مثال عبر وہ کیا پھوٹ پھوٹ کر رویا تیرا عصیر تیری قید سے نکلتے ہوئے اور ایک زبان کا شیر بھی ہو گیا اور نظر کر رہا ہوں آپ کو محترم عظم صاحب کہ یہ مانتا ہوں کہ مسروف ہیں بہت لیکن یہ مانتا ہوں کہ مسروف ہیں بہت لیکن کبھی ادھر بھی نکل آئیے تہلتے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ یہ مانتا ہوں کہ مسروف ہیں بہت لیکن کبھی ادھر بھی نکل آئیے تہلتے ہوئے اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ پلٹ پلٹ کے میں دیکھا کیا اسی جانب پلٹ پلٹ کے میں دیکھا کیا اسی جانب عجیب حال تھا اس شہر سے نکلتے ہوئے بہت شکریہ اور یہ گھائل صاحب کو نظر کر کے میں ایک بار دوبارہ دورانا چاہتا ہوں کہ پلٹ پلٹ کے میں دیکھا کیا اسی جانب عجیب حال تھا اس شہر سے نکلتے ہوئے اور آخری میں باقی اشار میں چھوڑتے ہوئے مقتہ سنیئے کہ اثر اور یا آپ سب تمام محبت کرنے والوں کی نظر ہمارے محترم بیٹھے ہیں جن کی دعائیں مجھے ابھی ملیں تو میں ان کی بھی نظر کر رہا ہوں اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں یہ دو مصرے یہ مقتہ میری غزل کا کہ اثر دعاؤں میں ہوتا ہے کس قدر معروف اور یا آپ سب کے مصرے ہیں کہ اثر دعاؤں میں ہوتا ہے کس قدر معروف بلائیں دیکھی ہیں میں نے سروں سے ٹلتے ہوئے بہت شکریہ تو اکبر